بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کا اگلا قدم کیا ہوگا اور دوسری جو اب بہت ہی اہم خبر ہے وہ سنثیہ ڈی ریچی کے حوالے سے ہے بہت کچھ کہا گیا ہے ان کی طرف سے ہمارے دوستوں نے صحافی دوستوں نے اس خبر کو اپنے اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان کا پاکستان میں آنا پاکستان میں رہنا اور اب یہ جو بیان ان کا سامنے آیا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور فیوچر کیا ہوگا ان تمام الزامات کا ناظرین آپ نے بھی یہ تصویر جو ہے وہ دیکھی ہوگی بلکہ اب یہ تصویر بہت عام ہو گئی ہے مجھ سے بھی کسی نے کل یہ شیئر کی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ چہل قدمی کر رہے ہیں اور یہ علاقہ جو گلی ان کو دکھائی گئی ہے جو سٹریٹ جس میں صرف موجود ہیں اپنے بیٹے حسن نواز کے ساتھ یہ ان کے گھر کے بلکل اقب میں ایک جگہ ہیں کیونکہ میرا وہاں پر آنا جانا جب بھی کوریج ہوتی ہے ایون فیلڈ کی تو ہم وہاں پر جاتے ہیں تو میں اس علاقے کو پہچانتا ہوں کہ یہ سٹریٹ جس میں نواز شریف اپنے بیٹے کے ساتھ واک کر رہے ہیں یہ کونسا علاقہ ہے اب یہ تصویروں کا سلسلہ جو ہے وہ رکے گا نہیں بہت سارے لوگ جو ہیں ان تصاویر کو آپ سرکولیٹ بھی کریں گے جب جب نواز شریف کو باہر دیکھا جائے گا لیکن امپورٹنٹ اس پوری اپریسورٹ کے در جو چیز ہے ان کے من پسند ٹیلیوین چینل نے اس خبر کو نہ صرف بریک کیا بلکہ یہ کہا اور بیان جو تھا وہ خانتان کے کچھ لوگوں کے ساتھ منصوب کیا گیا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ نواز شریف کو روزانہ کی بنیاد پر ایک گھنٹہ چہل قدمی جو ہے وہ ضرور کرنی ہے اب بہت سارے سوالات ہیں کہ اگر نواز شریف کا علاج چہل قدمی میں تھا تو یہ چہل قدمی پاکستان میں بھی کی جا سکتی تھی اپنے محل میں بھی کی جا سکتی تھی اگر وہ مطمئن نہیں تھے اس علاج کے حوالے سے اور جو جیل کی صورتحال ہے تو گھر میں بھی رہ کر یعنی رائیونڈ میں بھی رہتے ہوئے یہ چہل قدمی جو تھی وہ کی جا سکتی تھی علاج جو ہے اسے اب بھول جائیں میاں محمد نواز شریف کا جو علاج ہے وہ اب کبھی نہیں ہوگا اور صرف علاج کو پولٹیکل پرپس کے لیے استعمال کیا گیا اور اسے ایک ڈھال بنایا گیا ان تمام قوانین کے خلاف ان تمام سزاؤں کے خلاف جو میاں محمد نواز شریف جس کی وجہ سے جیل میں موجود تھے اور اب اگر پاکستان گئے تو ان کا مقدر جیلی ہوگا اور اسی چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے اب کوئی سوال پیدا ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کہ بہت ہو چکا آپ نے اجازت دی آپ نے دی پاکستان کے اداروں نے دی پاکستان کی عدلیہ نے دی جس نے بھی اجازت دی میاں محمد نواز شریف اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے ابھی تک کسی بھی سطح پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بیان جو ہے وہ نہیں آیا کہ ہم میاں محمد نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے یہ اقدامات اٹھائیں گے کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید خاموشی جو ہے وہ جانبوچ کے اختیار کی گئی ہے کیونکہ ہم نے جب پاکستان سے باہر بھیجنا تھا میاں محمد نواز شریف کو تو تمام حکومتی وزراء ایک آواز ہو کر بیان دے رہے تھے کرٹیسائز کر رہے تھے حالات کا اگر کہا جائے کہ پوسٹ مارڈم کر رہے تھے تو غلط نہ ہوگا لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے خاموشی ہے دوسری امپورڈنٹ چیز پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر اس تصویر کو بریک کروانا خاندان کے کچھ لوگوں کی طرف سے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جن کا تعلق پاکستان مسئل بیگنون سے ہے اور جو دھڑے بازی صورت پاکستان مسئل بیگنون میں جاری ہے ان کو پیغام دینا اور پاکستان کی طاقتوں کو پیغام دینا کہ میاں محمد نواز شریف زندہ ہیں اور وہ تصویروں کی شکل میں زندہ ہیں جہل قدمی کرتے ہیں ان کو بھولا نہ جائے اگر پاکستان کی خبروں میں نہیں ہے پاکستان کے جو حکومت ہے ان کے وزراء کی شکل میں اگر بیانات کی شکل میں اگر موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ تصویروں کی شکل میں موجود ہیں اور وہ کسی وقت بھی پاکستان آنے کا اعلان جو ہے وہ کر سکتے ہیں تاکہ ہوا کا جائزہ لیا جا سکے کوئی ڈیل جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھی جا سکے اور اس کی روشری میں جو ہے کوئی فیصلے جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر کیے جائیں اب یہ اس قسم کی سیاست جو ہے وہ کی جا رہی ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس تمام منظر نامے میں پاکستان کی عوام موجود نہیں ہے پاکستان کا ایک بجٹ آنے والا ہے جس میں عام بندے کی بات ہونی چاہیے اس قسم کی ڈیبیٹ جو ہے پاکستان کے میڈیا پر ہمیں نظر نہیں آ رہی پاکستان کی حکومت جو ہے میاں محمد نواز شریف کو پاکستان لے جانے کے لیے جس قسم کا ایک دامات کرنے چاہیے تھے حکومت برطانیہ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا ویسا کچھ نہیں ہوا کچھ سوالات مجھ سے کیے گئے میاں محمد نواز شریف کے ویزے کے حوالے سے ڈاکٹر نام کی موجودگی برطانیہ میں ہے یا نہیں آپ کو ہم بتا دیں کہ میاں نواز شریف کا جہاں تک ویزے کا تعلق ہے جب سے کرونا کی وبا برطانیہ میں پھیلی ہے حکومت برطانیہ نے ان تمام ویزوں میں دو ماہ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ کر دی ہے انیس نومبر کو میاں محمد نواز شریف برطانیہ آئے تھے اس وقت سے لے کر آج تک ان کے چھ ماہ جو ہے پورے ہوئے اور پھر اس کے بعد یہ ٹائم جو ہے پورا جہاں پر ہوا ہے تو آٹومیٹکلی انہیں دو ماہ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ مل گئی ہے ہم نے اس سے پہلے ویڈیو بھی ایک منائی تھی جس میں میاں محمد نواز شریف کے ویزے کے حوالے سے آپ کے سامنے حقائق رکھے تھے کہ وہ کس ویزے پر برطانیہ میں موجود ہیں ویزٹ ویزا ہے چھ ماہ کے بعد انہیں برطانیہ سے پاکستان یا کسی دوسرے ملک جو جانا ہوگا تاکہ اپنی انٹری جو ہے وہ ڈالیں اور پھر اس کو اس سٹیٹرس کو دوبارہ جو ہے وہ ریکلیم کر سکیں ایس ای ویزٹر وہ جس پرپرس کے لیے برطانیہ میں موجود ہیں اب چونکہ ڈاکٹر اندان جو ہے وہ پاکستان چلے گئے ہیں اور اس وقت پاکستان میں موجود ہیں تو بہت جلد وہ پاکستان سے واپس برطانیہ آئیں گے اور پھر اسی طرح ایک نیا جو نیرٹیو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے لیکن میاں محمد نواز شریف کی ایکسٹینشن جو ہے ویزے کی ہوئی ہے اور اس کے حساب ساتھ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے برطانیہ میں موجود ہو تو وہ برطانیہ میں ایک سال تک جو ہے وہ رہ سکتا ہے ایسا قوانین جو ہے وہ برطانیہ کے وہ رہنمائی جو ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے کرتے ہیں ناظرین دوسری اہم خبر جس کا تعلق جو ہے وہ سنثیا ڈی ریچی کے ساتھ ہے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس کی بنیادی وجہ جو موڈل اسما کا کیس تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا تنگ آ کر کیونکہ انہیں پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مختلف جو ہے وہ تھرڈ مل رہے تھے وہ سوشل میڈیا پر ایک تفانے بتمیزی جو ہے وہ برپا تھا آپ سے کچھ ہی تیر پہلے انہوں نے کچھ ٹویٹس کی ہیں میں آپ کے سامنے یہ ٹویٹس رکھتا ہوں پڑھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں absolutely as i said before i am ready for the court all the documents voice notes the filthy images and the raped threats from the پاکستان پیپلز پارٹی the data scientists who have assisted in putting together this nexus of harassment i hope the pakistan people's party is ready for my suit اب انہوں نے اس کے لابا کیا لکھا ہے if one more journalist contacts me says he's got his number from a friend i'm going to screenshot details post it and tell everyone that what i think of this unprofessionalism at least consider that i have been enduring weeks of harassment of the pakistan people's party and try to be sensitive when approaching me i will be on the various media outlets this week answering questions related to my most recent post will no longer be responding to ignorant trolls who wish to treat more conflict than conversation wishing everyone a blessed sunday اچھا اس کے لابا نوان لکھا ہے i love the show and i think all regarding کسی شو کے حوالے سے انہوں نے ایک tweet جو ہے وہ کی ہے اس کے لابا پاکستان پیپلز پارٹی continues harassment and fake news about me and has now activated its indian lobby against me and the government i'm blocked from the wing but you get the idea of the credible newsworthiness from all such a nice guy but so misguided why don't you come to come on a live show and with me and ask me directly use your own words and not words being fed to you اچھا i have known ali salim for years اچھا یہ مجید انہوں نے سوارے ملکہ why are the people baffled these days especially those in the pakistan people's party i'm ready to face anyone in authority at any time anyone notice بنیزے بھٹو زرداری بلاول بھٹو زرداری responded to the question related to my allegation of rayman malik at the press conference اچھا یہ ایک سیریز ہے جو انہوں نے سوالات اٹھائیں ہیں پاکستان people's party کے حوالے سے الزمات کی نویت جو ہے بہت ہی سنگین ہے rayman malik کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پر یہ الزم لگایا گیا انہوں نے ڈریکٹ آ کر اس کا دفاع جو ہے وہ نہیں کیا اگر یہ الزم سچ ہے یہ معاملہ rayman malik پاکستان people's party یا سنثیا ڈی ریچی کے درمیان نہیں رہا بلکہ اب یہ معاملہ جو ہے پاکستان کے اداروں اور ایک یویسٹ سیڈیزن کے درمیان ہے کیونکہ جب یہ معاملہ اٹھایا گیا اس وقت rayman malik جو تھے وہ وزیر داغلہ کی حیثے سے کام کر رہے تھے تو یہ ایک ڈریکٹ الیگیشن ہے پاکستان کے اداروں پر یہاں پر ضروری ہوگا کہ پاکستان people's party یوسف رضا گلانی صاحب رحمان malik صاحب جو مرضی کچھ کہتے رہے ہیں پاکستان کی حکومت کو فور فرنٹ پہ آنا ہوگا اور اپنا جو statement ہے اس حوالے سے جاری کرنا ہوگا چونکہ یہاں پر معاملہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے بلکہ اس وقت کے جو انٹیئر منسٹر تھے ان کے حوالے سے یہ سوالات اٹھایا گیا ہے چونکہ سنثیا کو ڈریکٹ ایکسیس حاصل تھا بہت ساری منسٹریز کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کس قسم کی انفرمیشن جو ہے وہ شیئرنگ ہو رہی ہوگی آپ کو یاد ہوگا ریمن ڈیویس کا کیس جس انداز میں ہوا تو یو نیور نو کہ پاکستان کے جو ادارے جن لوگوں کو ایکسیس دیا جاتا ہے کس قسم کی انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے عطالب میں یہ کیس جائے گا کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں معاملہ کیونکہ نو سال پرانا ہے اگر یہ معاملہ پہلے اٹھایا جاتا تو شاید اس وقت ایک جنرل انڈسٹیننگ ہے کہ حکومت میں جو لوگ تھے جو منسٹرز تھے اس معاملے کو رفع دفع کروا دیتے اپنا انفرونس استعمال کرتے ہوئے چونکہ جب یہ معاملہ عظمہ کا ہوا موڈل عظمہ کا تو سیمیلیریٹیز انہیں ملی کہ ایک مظلوم خاتون کو کیسے خاموش کروایا جاتا ہے دنیا میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں جب ان پر اس قسم کے اس قسم کے واقعات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن کئی برس گزر جانے کے بعد وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور اپنا موقع پیش کرتے ہیں چونکہ حالات بدل جاتے ہیں انہیں سٹرنٹھ ملتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے سنثیا کا اس طرح سامنے آنا لیکن میں ضرور پاکستان کے اداروں ہم کہوں گا کہ ایک انڈیپنڈنٹ انکوائری ہولڈ کی جائے اس پورے معاملے کے حوالے سے اور جہاں تک فرنزک کا تعلق ہے اور جن جو ٹائم لائن آف حراؤسمنٹ جس کا وہ ذکر کر رہی ہیں اپنی ٹویٹس کے اندر اگر موجود ہے اور کسی طرح اگر یہ ممکن ہو سکے اس پورے جتنے بھی واقعات انہیں منشن کی ہیں الزامات جس کی نویت بہتی سنگین ہے ان کو پروف کرنا بہت مشکل ہے لیکن اس کی انڈیپنڈنٹ انکوائری جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے آپ کو یہ بتا دیں کہ سنثیا کا منظریام پر اس طرح آنا یہ کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے برے دن شروع ہو گئے ہیں تو غلط نہ ہوگا چونکہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے کسی قسم کا بیان جو ہے وہ منظریاں پر نہیں آیا تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ امریکنز کس حد تک انہیں ایکسیس حاصل ہے پاکستان کی منسٹریز کے اندر اگر ابھی بھی کچھ فارڈنرز موجود ہیں تو اس پہ بھی سوالیاں نشان جو ہے وہ اٹھانا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ سنثیا یہ بھی ایک تاثر موجود ہے کہ سنثیا کی ہر دور کے اندر جو ہے منسٹریز کے اندر چونکہ ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے تو بہت ساری جان پہچان ہوتی ہے اور اپنے تعلقات کو استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے جو انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر اوزر پیش کیا کہ اس وقت حالات اسامہ بن لادن کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے ترمیان اتنے اچھے نہیں تھے تو لہٰذا چونکہ انہوں نے شکایت امریکن کانسلٹ کے اندر بھی کی اور کسی سے بات کی ہے وہاں پر بھی کنفرمیشن جو ہے وہ آنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ موکف پاکستان دیفرن منسٹریز اور بیٹوین سٹیٹس کیونکہ یہ معاملہ سنتھیا کا اب نہیں رہا بلکہ پاکستان کے اداروں کا معاملہ ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کو اپنا موقف اپنا جو سٹیٹمنٹ لائن آف ایکشن ہے وہ ضرور قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے ناظرین آپ کے ساتھ ہم نے یہ دو خبریاں شیئر کی اپنے ویوز ہمیں ضرور بھیجئے گا اپنے سوالات ہمارے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہمارا یہ شو اس کا ہم ٹائم فریم بھی بڑھا رہے ہیں اور ایک بھرپور شو آپ کے سامنے بہت جلد جو ہے وہ ہم لے کر آ رہے ہیں لندن سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ